دل دہلا دینے والی تصویر دینے والی تصویر سامنے آئی اسپتال میں سوان کو مل رہا انسانی انگوں کا بھوجن انسانی پیر کو کھاتا مل رہا ایک سوان دل دہلانے والی تصویر کو دیکھ لوگوں میں دہشت اسمیس اسپتال میں دل دہلا دینے والی تصویر آئی سامنے اسپتال میں سوان کو مل رہا انسانی انگوں کا بھوجن جانکاری کے لیے سمجھ آتا صدرسن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں صدرسن ایس ایم ایس اسپتال میں دل دہلا دینے والی یہ تصویر بتاتی ہے کہ کتنی لاپرواہی یہاں ہو رہی ہے ایک سوان انسانی انگ کو کھاتا ہوا دکھائی دیا پورا معاملہ کیا ہے یہ بلکل بھروں تصویریں جھوٹ نہیں بولتی اور الگاتار جو صدرسن ایس ایم ایس اسپتال پر مریجوں کے اپچار میں لاپرواہیوں کے آروب لگتے رہتے ہیں یہ اس کی یہاں پر پشتی ہو رہی ہے آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تصویریں ہیں کہ جہاں پر مانو کے انگ کو ہی یدی وہاں پر شوان یعنی کتے وہاں پر کھا رہے ہیں اسمیس اسپطال جو کی پردیش کا سب سے بڑا اسپطال ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو پی بیوستانوں کا بدحالی کا جو عالم ہے سوائی مان سنگھ اسپطال میں پردیش کے سب سے بڑا اسپطال میں وہ کیا رہا ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں مردار ہیں جو یہاں جن کے پاس میں یہ ذمہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہو چاہے سے وہ اسپطال کے پرشاشنی قدیقاریوں جو ڈاکٹری بنتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر مونیٹرنگ کی بھی بات کریں تو سرکار کے اس طرح پر بھی کیونکہ اگر اوپر سے مونیٹرنگ نہیں ہوگی تو پھر جب نیچے اچھکتر اور پرشاشنی قدیقاری ہیں وہ وہاں پر اپنا بہتکل لاپروائیوں کا جو دستور ہے وہاں پر جاری رہے گی رہا لاپروائیوں کا عالم ہے وہ بڑا رہتا ہے تو اب آپ دیکھئے یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے یہ تو کلی کی گھٹنا ہے حالانکہ گروہر کو کل یہ تصویر یہاں پر سامنے آئی اور جب یہ سامنے لوگوں میں ہر کم مت لیا وہاں پر جس نے بھی دیکھا کہ انسان کے پیر کو وہاں پر جوشوان تھا وہ وہاں پر کھار آتا سرک کے اوپر اسپطال پرمارسز کے اندر اسپطال کی جو بانڈری ہے اسپطال کا جو علاقہ ہے اس کے اندر گیٹ کے اندر اسپطال کے حالانکہ وہاں پر کوئی اس میں بولنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ آخر یہ کیسے ہو رہا ہے اور پہلی بار نہیں ہے بھانوی ابھی ہم کو معلوم ہوگا تھوڑے ہی دن پہلے ایک دکتی کا کٹا ہوا جو ہاتھ تھا وہ دڑوانی کے لیے وہاں پر لے گایا تھا اور دوکٹر سنیمانہ کر دیا کہ آپ کا ہاتھ یہاں پر نہیں جڑ سکتا علاقہ تو ہوا نہیں اور اوپر سے جو اس کا انگ تھا شریف کا وہ وہاں پر وارڈ میں کتہ لے کے چلا گیا جو مریج اور پریجن ایڈویٹ تھے وہ وہاں پر دیکھ کر کافی اس میں حیرت میں پڑ گئے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور آج آپ دیکھئے کہ یہ جو چرچہ ہے یہ سب جگہ نہ صرف میڈیکل پیٹرینٹی میں بلکہ جہتوڑ شہر میں بھی لوگ یہ چرچہ کر رہے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اس میں اسپطال میں اس طرح کی اگے بستائیں آئے دن وہاں پر مارکویٹ ہوتی ہے آئے دن وہاں پر لاج میں لاپرواہیوں کے آروپ لگتے ہیں آئے دن وہاں پر جو پریجن ہے وہ کہتا ہے کہ موت ہو گئے ہمارے پریجن کی ہمارے آپریشن کرنا تھا دوسرے انکہ کر دیا دوسرے انکہ آپریشن کرنا تھا وہ آپریشن ہی نہیں کیا کوئی سارت حمال وہاں پر نہیں ہو رہی ہے مریض وہاں پر بھرتی ہو رہے پریجن لگاتا ہے یہ کہنے کیا کریں کیا کیونکہ اور کوئی ان کے پاس میں آپشن ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ انترائی پر نہیں اسپطال میں اچھے میں علاج کرا لیں جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں یعنی کوئی رسوکدار ہے یعنی کوئی پہنچ والا وقتی ہے اس کا تو وہاں پر علاج ہو رہا ہے عالم یہ ہو گیا بھانو کی یہاں پر گریب آج میں علاج ہی نہیں ہو رہا پریشان ہو رہے لوگ پاگ اور لگاتا ہے میڈیا کے ساتھ